پریکٹس این پروسیجر ایکٹ بارے سپریم کورٹ کے فیصلے نے جہاں پارلیمنٹ کی بالت دستی پر مہرے تصدیق سبت کر دی ہے وہیں چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سابق چیف جسٹس عمر اطابندیال اور ہم خیال ججس کو ناکاوٹ کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے معاملات اب کسی فرد واحد کی خواہشات کے تحت نہیں بلکہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے وی نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق یوں تو پی ڈی ایم کی سولہ ماہ کی حکومت نے مختلف قوانین کے بارے میں کافی قانون سازی اور ترمیم کی جس کو بعض مبسرین نے ریکارڈ قانون سازی قرار دیا لیکن اس میں سے پارلیمنٹ کے منظور کردہ چند ایکس سپریم کورٹ میں چیلنج ہو کر مسترد ہو گئے سابق چیف جسٹس جسٹس عمر اطابندیال کے دور میں جب سپریم کورٹ کافی منقسم نظر آتی تھی اور سپریم کورٹ نے کچھ ایسے بھی فیصلے کیے جن پر سپریم کورٹ کے اندر بھی کافی مضاہمت ہوئی اور کچھ ججز نے کہا کہ منتقب پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے غیر منتقب ججز سے بالا دست ہے پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے منظور کردہ سپریم کورٹ پریکٹس این پروسیجر ایکٹ پر سابق چیف جسٹس عمر اطابندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے آٹھ حکمی بینچ نے روان بھرس تیرہ اپریل کو حکمیں امتنہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ مذکورہ ایکٹ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے اس کے بعد دیارہ اگست کو سابق چیف جسٹس عمر اطابندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکری بینچ نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایک دوہزار تیس کو کل ادم قرار دے دیا پندرہ ستمبر کو سابق چیف جسٹس جسٹس عمر اطابندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے نیب قوانین میں کی گئی ترامیم کو کل ادم قرار دے دیا جسٹس عمر اطابندیال پارلیمنٹ کی بالدستی کو تصدیم کرنے سے انکاری رہے تاہم پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک پر سمات کرتے ہوئے نئے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے ریمارس دیے تھے کہ پارلیمنٹ جب کوئی قانون بناتی ہے تو ہم اس میں خامیاں تلاش کرتے ہیں اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جبکہ مارشاللہ کے سامنے ہتیار پھینک دیتے ہیں ایک اور موقع پر انہوں نے ریمارس دیے کہ پارلیمنٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک اچھی نیت سے بنایا اس سے قبل چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارس دیے تھے کہ اس ایک کے تحت میں اپنے اختیارات میں کمی کر رہا ہوں نیب تر امیم کیس میں جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ میرے نزدیک کیس کا بنیادی سوال نیب تر امیم نہیں پارلیمنٹ کی بالا دستی ہے پارلیمنٹ پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کے چنے گئے نمائندوں کا اہوان ہے یہ سوال پارلیمنٹی آئینی جمہوریت کی اہمیت کا ہے یہ سوال ریاست کے تین ستونوں اور طاقت کی تقسیم کا ہے یہ معاملہ محدود عدالتی حدود کا ہے جس میں غیر منتخب ججز ہوتے ہیں اس سال مئی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس سید حسن عزر رزوی نے ایک مقدمی کی سماعت کے دوران اپنے ساتھی جسٹس جمال خان مندخیل سے اختلاف کرتے ہوئے لکھا کہ پارلیمنٹ قانون سازی ایکٹس کی آئین کے تناظر میں عدالتی تشریح کے عمل کو عدالتی نظر سانی یعنی جوڈیشل ریویو کہا جاتا ہے انہوں نے لکھا کہ عدلیہ مقننہ اور انتظامیوں میں ہم اہنگی برقرار رکھنے کے لیے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے بارے میں عدالتی نظر سانی کرتے ہوئے عدالتوں کو بہت مطاعت رویہ اور عدالتی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے جسٹس حسن عزر رزوی کے مطابق سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے پاس پارلیمنٹ ایکٹس پر عدالتی نظر سانی کا اختیار ہے لیکن اس اختیار کو پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان ایک سرد جنگ میں بدلنے کی بجائے حکمت اور عدالتی تحمل کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے اس سال جون میں مہنگی بجلی کے بارے میں جماعت اسلامی کی جانب سے کے الیکٹر کے خلاف دائر کی جانے والی درخواست کی سمات کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے جسٹس اثر من اللہ نے ریماز دیئے تھے کہ جماعت اسلامی پارلیمنٹ کا حصہ ہے لہٰذا اس معاملے کو پارلیمنٹ میں تیہ کیا جائے پارلیمنٹ کا احترام لازم ہے دوسری جانب سابق کٹانی جنرلہ پاکستان عرفان قادر کے مطابق پریکٹس این پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ پارلیمنٹ کی جیت نہیں بلکہ سابق کی جسٹس جسٹس عمر اتابلیاد کی شکست ہے انہوں نے تین ججوں کی مدد سے پوری سپریم کورٹ کو یرگمال بنایا ہوا تھا انہوں نے موجودہ چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اتھرمین اللہ کی جانب سے پارلیمنٹ کی بالدستی پر دیئے گئے ریماس کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے بعض ججز آئینی معاملات کو زیادہ نہیں سمجھتے پارلیمنٹ نے تو پریکٹس این پروسیجر ایکٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کو طاقت فراہم کی تھی کہ تین ججز کی مشاورت سے کام کیا جائے لیکن سابق چیف جسٹس معاملہ سمجھ نہیں پائے اور پریکٹس این پروسیجر ایکٹ پر حکمیں امتنہ جاری کر دیا سابق وفاقی وزیر قانون بیریسٹر علی زفر کے مطابق پارلیمنٹ کی بالدستی کا نظریہ تو بہت پہلے سے موجود ہے اور بہت سارے عدالتی فیصلے اس چیز کی توسیق کرتے ہیں لیکن آئین پارلیمنٹ سے بھی بالتر ہے بیریسٹر علی زفر نے کہا کہ پارلیمنٹ آئین بنا بھی سکتی ہے اور اس میں ترمیم بھی کر سکتی ہے لیکن آئین اور قانون کی تشریح کا اختیار ہمیشہ سے عدلیہ کے پاس رہا اور گیارہ اکتوبر کو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس نے بھی اسی اصول کی توسیق کی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا